سلام علیکم ناظرین میں ہوں ارفان لون کفارا ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے چونکہ جب ہم کبھی بھی لوگوں سے ملتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس طرح کا کام وہ سوشل اور پولٹیکل ایکٹیوزم کرتے ہیں تاکہ جو سماج ہے اس کو کیسے بدلا جائے اور اس طرح سے جب آج کل پھر سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ومن ایبارمنٹ پر کام کرنا چاہئے تاکہ وہ آگے آئے اور سماج کو بدلے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے دہائیوں سے یہی کام کیا جن کے دہائیوں سے جو ہے انہوں نے کہاں کہاں پہ کام نہیں کیا ایک رنونڈ فیس ہے ہم آج ساتھ اس وقت موجود ہے شب نبھاچ میں پہلے تاکہ بہت 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 شکریہ شروعات یہی سے کریں گے کیا ایکٹیوزم جو ہے جس طرح کی ایکٹیوزم آپ کو بھی کر رہی ہیں آپ تو ہر ایک سٹیٹ میں آبیسی انہت کا تو اتنا نام ہے کیا خاندان میں پیدا ہوئی جہاں بہت پر ایک خاندان تھا میرے فادر فریڈم فائٹر تھے انہوں نے چار سال جیل کاٹی تھی انگریز کی سولیٹری کنفائنمنٹ میں رہے تو بچپن سے اور میری ماں بھی بہت پر ایک خاندان سے انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جو سماج ہے آس پاس کا اس کے لئے ایک دل میں جذبہ ہونا چاہیے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی میں خاص تھی لیکن میرے ماں باپ نے جو تربیت دی گھر میں اس نے ہم کو ایک انسان بنایا اور انسان بننے کی انسانیت ہونے کے ناتے ہی جو کچھ ہم نے کیا ہمیں کبھی انہوں نے نہیں بتایا کہ کیریئر کے بیچھے بھاگو یا پیسے کے بیچھے بھاگو ہم سارے ہی بھائی بین چاہتے تو کہیں بھی پوچھتے تو سب پڑھائیں اوبر اچھے لیکن سب نے ہی اسے جنگی کچھو نہیں سب نے ہی کہ سماج کے کام میں ہی لگے رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو بہت سے چیزیں نہیں مانوں گا میں پرسنل آپ سے یہ جانا جاؤں گا پولٹیکس میں تو کون نہیں جانگا ایکٹیوزم تو آپ کو پیراہل بہت ڈائیورسی ہو رہا ہے لیکن یہ میں جانا جاؤں گا کہ انہد جو ہے اس کا کونسنٹ پہاں سے آیا کیونکہ میرا میں تھوڑا سانہد سے پہلے جاؤں گی میں باہر پڑھتی تھی ہندوستان کے باہر پڑھتی تھی دو مہینے کوئی چھٹی کے لیے انڈیا آئی تھی تو مجھے ایک دوست انہوں نے کہا کہ بستی میں ضرور تھا میں نے وہاں پڑھانا شروع کیا نظام الدین بستی میں صرف دو مہینے دلی میری پہلی سٹوڈنٹ جو تھی نو سال کی عمر سے وہ برکا پہنٹی بارہ سال میں اس کی شادی ہوئی پاندرہ سال میں دو بچوں کے ساتھ اس کو ڈائیوارس ہو گیا کلاک ہو گیا وہ میری پہلی سٹوڈنٹ اس لڑکی کو پڑھاتے ہوئے دو مہینہ بیتا اور مجھے واپس جانا اور اس نے کہا مجھے باہ جی کہتی تھی وہ آج باہ جی کہتی تھی باہ جی زندگی میں پہلی بار روشن دیکھتے آپ چلی جائیں گی تو کیا ہوگا میں اگر ایکٹیویسٹ ہوں تو اس کی بچہ سے ہوں فریدہ کی بچہ سے ہوں اس نے میری زندگی بدلی مطلب خاندان کی پروریش الگ اور میں واپس نہیں گئی میں نے اپنی یونیورسٹی میں واپس نہیں گئی بعد میں میں نے پرائیویٹ لیگ گریجویشن وغیرہ کیا لیکن میں نے آٹھ سال یونیورسٹی میں کام کیا اور میں نے اس دوران چار سو لڑکیوں کو پڑھایا جنہوں نے کبھی سکول کی شکل نہیں دیکھتی ان کو دسلی کروائی بارزی کروائی ابھی تو ان کی اگلی جنریشن امٹیک اور پی ایجڈی سب کر رہے ہیں اس کے بعد انیسو نواسی میں میرے بھائی جو بہت مشہور تھے جانے جاتے تھے سٹیٹ تیٹر کے لیے سب درہاشمی وہ ورکرز کے لیے ناٹک کر رہے تھے ان کی منیمم ویچز کے لیے ان پر حملہ ہوا ان کا قتل ہوا اور ان کی یاد میں پھر سب درہاشمی مموریل پر سہمت بنا تو بھائی کی یاد میں تھا مجھ سے کہا گیا میں نے پھر وردن رابودین کا کام انفورچنیٹلی اس کی وجہ سے کم بھی بند بھی ہو گیا پھر میں نے پندرہ سال سہمت کے ساتھ کام کیا یہ وہ دور ہے جب ہمارے دیش میں کچھ سامردائی سوچ جو ہندو مسلم کے بیچ میں جو نفرتیں پیدا ہونی شروع ہو رہی تو سہمت میں لی انیشوز پہ آرٹسٹ انٹیلیکٹولز کے ساتھ کام کیا پھر دو ہزار دو میں جب گجرات میں پورا کارنج شروع ہوا ٹرین جلنے کے بعد اس طرحہ پورے گجرات میں ماحول بنا تو میں گجرات گئی تھی انیشیلی میں میرے ہزبین اور بلکی میرا بیٹا بھی اس ٹائم چھوٹا تھا وہ فوٹوگرافر کرتا تھا ہم تینوں گئے تھے ڈاکیمنٹ کرتے ہیں اور ڈاکیمنٹ تو کیا پہلی فلم گجرات پہ میرے ہزبین کی بنائی ہوئی تھی لیکن میں پھر ایک سال گجرات سے لوٹھی نہیں پائی مطلب آتے تھے دو چار دن کو پھر چلی جاتی ریلیف ٹیمپس نے لاکھوں لوگ بے دھر گئے تھے پھر میں پورے گجرات پہ میں نے ٹریول کیا جو گینریت سروائیگرز تھی اس وقت تو مجھے یہ لیگل فائٹ کیا کرنی ہے یہ بھی نہیں پتا تھا میں نے کہوں کہ کنفائم کی ساہمت کے کام سے تو لیگل فائٹ تو میں نے فرشترہ میں کرنی پائی لیکن میرا یہ مقصد تھا کہ میں ان کا دکھ تو بار سکتی ہے ان کو جا کے میں گلے تو لگا سکتی یہ تو کہہ سکتیوں کہ میں تمہاری بات سننے کے لیے آؤں اور وہ بھی ایک بڑی راہت ہوتی ہے تو وہ میں نے گھوم گھوم کے پوری آٹنو ڈیسٹک میں جو سروائیوز تھی ان کے ساتھ اور جس طرح کی کہانیاں سنیں جس طرح کی نفرت دیکھیں اس نے بہت زیادہ ذہن کے اوپر اثر دائیا مطلب جب میں یہ دوکیمنٹ کر رہی تھی گینریت سروائیوز کی کہانیاں میں بہت سٹراؤگ اپٹیویسٹ ہوں لیکن میں رات کو لوتی تھی اور گھنٹوں روتی تھی گھنٹوں روتی تھی بکرز جو میں سٹوری سنتی بھی گھنٹوں روتی تھی وہ میرے لیے پہلی بار میں جنگی میں سن لائی تھی 1984 کا میں نے سکھوں کے اگینس کا دنگا بھی دیکھا تھا اس وقت بھی ہم لوگوں نے کام کیا تھا لیکن یہ جو کہانیاں تھیں یہ بلکل الگ چھوئے لیکن اس نفرت کے خلاف کچھ کرنے کے لیے ہم نے انہتی شروع کی گجرات سے ہی شروع کی اور شروع میں ہم نے ریجرینچل ٹیمپس کی نوجوالوں کے ساتھ ان سے بات کی لگا تھا کہ نفرت سے کیا ہوتا ہے پوری سماج میں اور پیار محبت سے یا آپ جب دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہت کی شروعات وہاں سے ہوتی اور زیادہ کر میرا ٹائم میرا دس سال جو ہیں وہ گجرات میں لیتے ہیں آتے گاتے آتے گاتے اسے لیے بہت سارے لوگ میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کیونکہ میں دیکھئے جو سچائی ہے زمین میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ مجھے اکھبار ٹیلیویجن کی ضرورت نہیں ہوتی میں تو زمین سونگ نہ جانتی ہوں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں زمین پہ ہی کام کرتی ہوں میں کوئی فائیو سٹار آفیسز میں نہیں بیٹھتی میں تو ٹوٹا پھوٹا اپنا ایک شیڈ میں ہی میں نے زمین کی بھر آفیس چلایا تو گجرات میں بہت کچھ کام کیا ریلیف کے لیے بھی کام کیا بہت کام کیا پھر دو ہزار پانچ میں جب ارتھ کو ایک آیا ایک چلی اس سے پہلے بتاؤں گی دو ہزار چار میں آنٹ کا ایک تریڈیشن ہے کیا ہم سب بھی پاگل میں ہوتے راؤن ڈا کلوک کام کرتے ہیں بیٹھے ہیں اب رات کے بارہ بجے بھی بیٹھے ہیں دو بجے بھی بیٹھے ہیں ایسے ہی میں ہمارا ایک آفیس تھا ایک شیڈ میں ہی ہم چلا جاتے تھے گلی میں وہاں پہ میں بارہ بج رہے تھے رات کے کچھ کام کر رہی تھی تو ایک ینگ وولینٹیر کا ہمارا وہ آیا ہم باگ کرنے میں گئے اور اس میں سے ایک آئیڈیا نکلا کی بھائی تھوڑا ماحول خراب ہو رہا پورے ہندوستان میں ٹرابل کرتے ہیں اور لوگوں سے ینگ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ پیار محبت سے رہیں اور نمبر کی راجنیتی سے نائم پیارنٹ تو اس وقت تنویر صاحب جو آپ جی میں جانتے ہیں وہ دو ہزار چار میں جب ہم پلان کر رہے تھے تب وہ ایک دن انہوں نے اپنا گریجویشن ختم کیا تھا وہ ایسی ہی وقت انٹو انہت جانتے نہیں کہ مجھے انہت کے ساتھ انوالڈ ہونا ہے میں نے کہا ہم گومنے چاہ رہے پورے دیش میں آبی چلی اچھا کشمیگر ریپیزنٹیشن بھی ہوگا تو خیر اس سے اس طرح ملاقات پھر دو ہزار پانچ میں جب یہاں خویٹ آیا تو تنویر نے مجھو باہر باہر فون کیا کہ یہاں بہت برے حالات ہیں اور یہاں پہ سب کچھ ٹوڈ گیا ہے اور پیسے کی ریلیش کی سرگی تو ہم لوگوں نے پھر ہم تو کیا کرتے ہیں اس ٹائم تو واتس اپ اتنا نہیں تھا ہی میل کی ہزاروں لوگوں کو پیسہ جما دیا ریلیش جما دیا اٹرات لے کے ہم سری مگر پہنچ گئے اس ٹائم میں بھی اسے یوسف تاریگالی سے میری جانتے چانتی میں نے انہوں نے کوئیٹ یوسف کہاں جائے ہم سامان میں کیا ہے وہ نے کہا اوڑی تو سب جا رہا ہے آسان ہے جا رہا ہے تنگھار کے بھرے حال ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں کوئی نہیں جا رہا بہت مشکل ترین میں وہاں جا سکتی ہم تو سارے مشکل ہی کام کر رہے ہیں تو ہم نے تنویر ہم چل دی تنگھار جو حالات ہیں پوری سڑکیں ٹوٹی ہیں ہر چیز اور ایسا لگے گئے آپ گاڑی نیچے جائے لیکن مہارا ہم گئے تو کشمیر میں اس طرح کام شروع ہوا میں آپ کو ایکچولی ہی جاتا ہے تو پھر ریلیف پہ ہم تین بار آئے اس کے بعد لگا یہاں اور کام کی ضرورت ہے بچوں میں ڈر تھا بولڈرز ابھی نیچے آرہے تھے تو میں 20 لوگوں کو دلی اونیورسٹی سے لے کے آئے ہم تنگھار میں ہم نے گاؤں گاؤں میں ہم نے بچوں کو گھروں میں ٹھہرایا دن میں وہ سکول میں کام کرتے تھے گیمز کھلا دے بچوں کے تاکہ ان کا ڈر ہنک لے تو ایک مہینہ ہم نے اس طرح کام کیا اس کے بعد پھر لگا یہاں کام کی ضرورت ہے پھر ہمارے پاس کچھ لوگ بھی آئے فند کرنے اس ٹائم ہمارے پاس ایسی آرے بھی تھا تو فند ملنا آسان دا تو پھر ہم نے تنگھار اور اوڑی میں ملا تو جہاں پہ ہر ارث کوئک آیا تھا ہم نے 900 فاملیز کا ریلیف ریلیف پہ ریہابنیٹیشن لے مطلب لائیولیو ہم نے ان کا کیا اور ہم نے بہت انٹرسٹن چیزیں کیا ہم نے گرین ہاؤسز لگایا ہم نے وہ کھولے ٹی سٹالز کھولے کئی پہ ہم نے پرویزن سٹور کھولے کئی چکیاں نے ٹوٹ گئے ہم تیس گاؤں میں چلا تھی تیس گاؤں میں ہم ہم تیس گاؤں میں چلا تھی جس میں ہم موکیشنل پریننگ دیتے تھے اور لڑکیوں کو جینڈر کی اوپر بھی ہم ان کو مطلب سر اوپر گر کے چلنا سکھا دے میرے اوپر جو پہلا حملہ ہوا تھا واپس جا لیوں نظام ہوتے ہیں تو پہلا حملہ مولویوں سے ہوا تھا جس دن سے یہ آئی ہے نظام اوڈین میں لڑکیوں نے سر اٹھا کے چلنا شروع کر دیا میں نے کہا یہ تو سائٹیفیٹ ہے اگر لڑکی ویسے ہی چلتی رہے تو میں نے کیا خاک کام کیا گاستو درے میں میں نے لڑکی کو سر اٹھا کے چلنا سکھا یہ میرے بھی ہے اور ہم نے اسی طرح ہم نے کشمیر میں بھی کام کیا ہم بہت ساری چیزوں کو ایکسپوزر کے لیے لے گئے یہاں سے بچوں کو لے جاتے تھے اپنے جو کونکنس ہوتے ہیں وہاں سے ہم لگا تھا لوگوں کو یہاں لاتے رہے کیونکہ پورا کشمیر کے بارے جو غلط تحینیاں تھی ہم نے کہا عام لوگوں سے ملو تو سہی دیکھو تو سہی ہاں کی کس طرح کا کلچر ہے کس طرح کا ریتی ریواز تو بہت کام کیا اسی دوران مجھے آج بھی یاد ہے اس کی تصویر بھی ہے تنگھار میں وہاں کے ڈاک بندھا ہو بہت سارے جو پنچائن تو پھر الیکشن تو تب تک ہوئے نہیں جو قرانے ہاتھ کے انہوں نے میٹنگ بُنائی اور انہوں نے یہاں کہا ہمیں کہ ہمیں یہاں پہ کینڈری ویڈیالے چاہیے میں نے کینڈری ویڈیالے سینکشن کرایا وہ انفرچنیٹلی دو تین سال ہی چلا کیونکہ زمین نہیں تھی اسی دوران ہم نے جے اے سے سینکشن کرایا ایک سکیم تھی اچھی سکل ڈیولپمنٹ تھی پھر ہم نے ایک میٹنگ ہوئی تھی مجھے یاد ہے ابھی سیفتین سال صاحب سے ان کو میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ٹنگھار میں اتنے گاؤں ہیں لاکھوں مہلائیں وہاں رہتیں ہیں وہاں کوئی گائنوکالوجیسٹ آپ کے ہاسپٹل میں نہیں ہیں اس کے لئے ہم نے لڑائی لڑی اور وہ اپوائنٹ ہوئی باقاعدہ جو سادنا پیک پہ جو ٹائلز لگے ہیں کم سے کم چار میٹنگ کی ہوں گی جو سلپ ہوتا ہے وہ اندر بیٹھ جاتا ہے جو سڑکیں ٹوٹیں ہوں گی اس میں آج بھی مجھے یہاں کی جو بورڈر کی جو روڈ بیلڈنگ جو آثوریٹی بیارو بیارو کی رپیزنٹیٹیو منسٹری میں آئے مطلب ٹاپ لیبل ہم نے یہاں کیلئے تاکہ یہاں کا ڈیولپمنٹ ہو کپڑا کا ڈیولپمنٹ ہو کیونکہ ہم تو جو بھی ہیں دیکھیں کوئی بھی انجیو ہو چاہے وہ سرکاری انجیو ہو وہ تھوڑا بہت کانٹریبیوت کر سکتی ہے لیکن جب آپ پولیسی لیبل پر انٹروین کرتے ہیں تو بڑا ایک کام ہوتا ہے میں میں آپ سے یہ بات ان بیٹنگ مجھے اور کچھ سوالا تھا لیکن ان بیٹنگ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم انجیوز کی بات کر رہے جتنے جو لوگ کام کر رہے ہیں او بھی اس لئے وہ اپنے لیبل پر کام کر رہے ہیں نہ تو کہتا ہوں کہ وہ نہیں کر رہے ہیں یا ان کا ہر ایک ایک اپنے سسٹم پر جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے جو پولیسی میکنگ کے آپ بات کر رہے ہیں کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کو سکیں جتنے بھی انجیوز کام کر رہے ہیں پیدر یو آد آپ گومنٹ کی سکیں لوگوں تک کیوں نہیں لہ رہے ہیں تو آپ کو ان پیرا میٹرز پر کام کرنا پڑے گا جہاں پر پولیسی میکنگ میں آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ انہ دیس پر کام کرتا ہے ان لوگ کو اس کے لئے قائد کیا جائے لیکھیں ہم نے پولیسی لیول پر کافی انترویم کیا ہے جو الیونتھ اور ٹویلتھ فائی ویر پلائن پروسس تھی اس وقت اور اس میں جو چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی تھی سچر کامیٹی کے بات خاص طور سے جو آئی اس میں جو سامنے آیا جو نسٹرک ڈیولپمنٹ کے لیول پر چیزیں ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے study بھی کیا خامیاں دکھائی دی یا جو منورٹی سکولرشپ اس وقت اس میں پورا ہم نے ایک گروپ بنایا تھا بلکہ ایک سپیشل میٹنگ اس کے لیے ہم نے کی دی جس میں اس طرح مانٹ ایک سنگا لوگا لیا اور جو بھی جتنے بھی اوپیسرز تھے پلاننگ ہمیشی ہوئی تو اس طرح ہم نے ضرور کیا اور ابھی دیکھیں یہ تو مطلب یہ کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں کہ ایک تو پلاننگ ہمیشن ہی نہیں تو پلاننگ ہمیشن میں جس طرح آئی بیئر پلاننگ اور دوسری بات یہ کہ میرا جو کام میرا کام ہمیشہ سے کمونل فورسز کے خلاف رہا ہے میں نے گجرات میں کام کیا میں گجرات کی اصلیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو میری ایک پولیٹکس ہے میں سامپردائک شکتیوں کے خلاف تو میرے لیے اب اس وقت جو پریزنگ گورنمنٹ اس کے ساتھ میں اس در میںINGING جب دنیا جیسے ہی گورنمنٹ پfer گورنمنٹ آئے وہ پہلے تین انکوم ٹیکس انکوائری کی انحد پر ان میں کچھ نہیں پھر انہوں نے انکوائری عهاد کی اس میں بھی کچھ نہیں پھر انہوں نے دوسری انکوائری عهاد کی اور اس میں انہوں نے مٹے دوسری آج بہر کے اوہر منسٹری میں میں نے کلیگ لے گئے تھے تو وہوں نے کہہ لگے کیا میں نے کہا جائز بیجا تو بہر آج اس ان کوائری کے بعد ایک ایرے رینی ہویا اور رینی ہو ان کے کچھ مہینے بعد میرے پاس تو نہیں آیا مجھے میڈیا کے پون رہے کہ آپ کا ایرے کیا کیا ہے میں نے کہا ہو کیا ہو گیا پہر میں نے کہا بیجئے کیا تو اس میں ایک لائن لکھی ہوئی your work is not in the interest of the people اب دیکھیں اس کو میں نے تو اس کے بعد پریس کون پریس کی میں نے کہا یہ تو میرے لئے بہت بڑا سارٹیفک ہے اگر جو بھی انہت کام کر رہا ہے اس سے اگر جو کمنل فورسز ہیں ان کو اگر تکلیف ہے تو میرے لئے یہ سارٹیفک ہے کہ میں کچھ تو صحیح کر رہے ہیں دیکھیں جو انسان غلط کر رہا ہے اگر کوئی انسان کرپ ہے اگر کوئی انسان نفرت کھلا رہا ہے اگر کوئی انسان دنگے کر رہا ہے اور وہ میرے اوپر کھڑی یا کوئی ایسا چاہے میں نے کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ مسلم فرنمنٹلیسٹ ہو یا وہ ہندو فرنمنٹلیسٹ ہو یا وہ کوئی تیسرا انسان ہے جو خود بڑی سنکھین سوچ رہتا ہے وہ اگر مجھے حملہ کرتا ہے مجھے جیسا میں نے بجائے کہ میں مسلم فرنمنٹلیسٹ سے بھی فیزیکلی پٹو ہوں میرے اوپر فیزیکل حملے ہوئے اور شہبانوں کے تیلے اور میں ہندو فرنمنٹلیسٹ سے بھی فیزیکلی پٹو ہوں میں بھی اور انہت کے اور بہت دے لیکن جب وہ حملہ کرتے ہیں تو یہ بہت کلیر ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا انہت جو کام کر رہا ہوں اس میں کچھ تو سہی ہے کہ ان لوگوں کو تکلیف ہو رہے ہیں اگر کوئی میرا دوست جو میرا ساتھی ہے وہ مجھے حملہ کرے تو مجھے چار بار سوچ رہا پڑے گا مجھے اس سے یاد آگی خدا نہیں آپ اس پر کام کرنا جائیں گے ہو نہیں جو شہبانوں کے جو اس وقت خاص ایڈوکیٹس تھے آپ انکلویڈڈ با کے لوگ ان میں سے ایک خاص طرح مجھے یاد آ رہا ہے جو جو تیرلا کے کوئر میں ہے آرکی محمد خان لیکن آپ کو نہیں لگ رہا ہے تب سے آج تک خوڑا ڈیفرنس ہوا ہے سوچ آرکی محمد خان کی اگر بات ہے کیا آپ اس پر کام کر رہا ہے آریف محمد خان تو اکیلے تھے جنہوں نے بڑا سٹرانگ 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 اور شہبانوں کے ساتھ لیا اور شہبانوں کے ساتھ انہوں نے کانگریس کے اندر بھی لڑا ہے کیونکہ بھئی انٹی میٹ لے آپ دیکھیں تو سرکار نے پلٹا کانگریس سرکار نے مولدیوں کے پریشر میں آ کے اس پورے سپریم کورک کی جیجمنٹ کو پلٹ دیا یہ بہت غلط سٹرانگ آریف محمد خان ایک نوٹی تھی اور وہ بھی مسلم نیم جنہوں نے فائٹ ہے تو کب سے اب تک کورسی کو تیاگ دیا جی جی کورسی کو تیاگ دیا لیکن اب یہ ہے کہ کورسی کے خاتر انہوں نے لیکن دی جنرےشن کس کا کب وہ یا کب کون کامپرومایز کر لے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ در کے کامپرومایز بگر لیتے کئی چیزیں سے خلات ایسے بن جاتے پورے ملک میں در کا محول تو لوگ بولنے سے ججبتے تو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید انہیں آپ درہ دھمتے ہیں میں یہ بہت بار کہتی ہیں انہوں سے میرے اببہ نے میرے چاچا نے میرے تایا نے چار چار سال تینوں نے انگریس کی جیل کا کیا صلیتری گنفائنمنٹ کیا میری دادی بھالانکہ بھرکہ پہنٹی وہ ایک پردہ باگ وہ جب گانجی جی کا پورا وہ اینڈیا مووومنٹ چل رہا تھا اس میں وہ جب بھاشن گے وہاں پہ زاروں عورتیں پردہ باگ زاروں عورتیں میرے تو خون میں بغاوت ہے میرے تو خون میں بغاوت ہے اور بھائی بھگت سنگھ ہم ان کے چاہنے والے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے انگریزوں سے انگریزوں سے مافی مانگ مانگ کے کہا کہ مای لارڈ ماف کر دو تو ہمیں جیل سے چھوڑ بڑا انٹرسنگ ڈیویٹ سیمنان جن سنگھ مان نے تو پورا ڈیویٹ بھلٹ کیا پہگت سین کے کہیں ہماری ویراسط وہ ویراسط نہیں ہے ہماری ویراسط تو وہ ہے کہ سچ کے لیے ضرورت پڑے تو 23 سال کی عمر میں خانسی پہ چڑھنا ہے تو چڑھ جائے میرا بھائی صرف 34 سال میں تھا غریب مزدیروں کے لیے اور وہ اس کی وہ عمر کی جب اس کی کرییٹیوٹی ایک پہ تھی سفکر ہاشمین کو کشمیر کے میں آپ نے پڑھ کے جانا ہے لیکن شرینگر یونیورسٹی میں سفدر نے پڑھایا ہے انگلیش کا پروفیسر تھا وہ یہاں لیکچرر تھا سپتا اور اس زمانے میں جو سفدر میں یہاں نہ ٹکھے ہیں مجھے ابھی بھی لوگ ملتے ہیں پرانی لوگ ابھی بھی ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم سفدر بھی جانتے ہیں تو 24 سال کی عمر میں وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا جب بھیڑ میں عملہ کیا وہ پکڑے وہ کھڑا رہا اور جتنی لڑکیاں تھی جنناتے منچ کے گروپ لے اس میں ہم سے کہا کہ تم کوت کے بھاگو باقی اس کے جتنے ساتھ ہوں سب کو اس نے وہاں سے بگایا صرف یہ ایک ویجیندر نام کا لڑکا اس کے ساتھ اچا تھا اب تک جو گونڈے تھے انہوں نے دروازہ توڑا اور پورا مطلب سر پہ ہی وار کیا تھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا لیکن یہ جو کہ جسے کہتے ہیں کہ ہمیں جو پوری پروریش میرے کی کہ جھوٹ کے خلاف ایسی چیزوں کے خلاف کبھی درگیں گے سکتے ہیں سر اٹھا کے لڑو میں لامبا ہو گیا میں آخری سوال سے پوچھوں گا جمو کشمیر ایزا سچ پٹی کلالی جب آپ کام یہاں پر کری رہے ہیں وہ خصوصی بات کر رہے ہیں تو کس طرح کا کام آپ کو لگ رہا ہے ابھی کرنا چاہیے تاکہ یہاں پر سوشل ڈبلوپمنٹ دیجئے ہیں وہ پہ جائے اور آنہت کس پہ کام کر رہا ہے دیکھیں آنہت کا کام تو انفرچنیٹلی اکسی آرے کی بات کیونکہ ابھی آٹھ سال سے ہم پرسنل ڈونیشن جمع کر کے کریں ابھی ہم چھوٹا سا کام کلوب ریال میں شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک لائبریری ایک کچھ کمپیوٹر سنٹر وغیرہ چھوٹا سا اس کے بھی میں پرسنل ڈونیشن جمع کر رہا ہے لیکن یہاں پہ جو جن چپسن سنستان کا کام سکتے ہیں وہ یہاں چل رہا ہے اس میں کچھ پریشانیاں بھی آئیں ہیں وہ تکر ہر کام میں آتی لیکن وہ کام چل رہا ہے میرا ماننا ہے کہ ساتھ 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 اسکل ڈیبلوپمنٹ کی ہم بات کریں اور یہ میں اپنے ساتھیوں سے بھی لگاتار کریں اسکل ڈیبلوپمنٹ کر کے چھوڑ مک دیجئے یہ دیکھئے کہ آپ نے جس کا اسکل ڈیبلوپمنٹ کیا ہے اگر آپ نے ایک سال میں سولہ سا لوگوں کو ٹریننگ دی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے ضروری ہوں میں سے کتنوں نے کوئی امپلائیمنٹ ملا آپ ٹریننگ کر کر کے اپنی فائل بھرتے رہیے یا پوٹل میں بھرتے رہیے اگر وہ بچے کام نہیں کرتا تو سبچے زیادہ ضروری جو ہے quality of what you are giving if the quality of your skill training is not good تو آپ اپنی گنتی کتنا بھی بڑھا لیں اس سے کوئی فائدہ دوسرا جیسے کھنبلیال میں ہم گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دل میں تین چار گلتوں سے زیادہ پانچ گلتے زیادہ لائٹ ہی نہیں ہے آج کی تاریخ میں جب مطلب ایک جو مینیموم امیلیٹیس ہیں کھنبلیال میں اس میں گئی تھی سی پانچایت میں وہاں اوپر جو ہے وہاں پانی کا بھی پریشانی حالت ان لوگوں نے کافی کچھ جگاڑ کر رکھا ہے وہ بنا رکھے ہیں جب بارش آتی ہے یا اوپر سے تو اس کا بورا جو water harvesting اچھا انہوں نے کیا ہوا لیکن ایسے بہت سارے issues ہیں مجھے لگتا ہے کہ NGOs کا کام ہوتا ہے جو زمین پہ جو problems دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو باقی ہو رہا ہے باقی دیکھئے جو بڑے issues ہیں جو larger politics سے جوڑ ہیں جیسے یہاں پہ gender equality کے بارے میں بات کرنے سے لوگ یہاں پہ domestic violence بہت ساتھ ہے اور وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ جو conflict zone رہا ہو وہاں پہ یہ بڑھتا ہے نہیں نہیں اس لیول پہ پڑھ گیا نہیں یہ دو ہزار پانچ سے جب سے ہم کام کر رہے ہیں اس ٹائم ہم نے مجھے آج پہ یاد ہے کہ ہم نے باقایدہ ایک ریپورٹ کی کی سکولوں میں بچوں کو بچوں کو بچوں کتنا مارتے تھے اس ٹائم آر جنگ سکے ایم اچائی ڈی منسٹر میں یہاں سے پورا ایک ایک سکول میں جا کے اور میں نے جا کے ان سے میٹنگ کی کی اس کے بعد انہوں نے یہاں ایدوکیشن آفیسر سکا ہے تو انشور سکول میں بچوں کو مارنا یہ ہم سے پچھلے سے پچھلی جنگریشن کا طریقہ نہیں کہ میں ڈومیسٹک وایلنس بھی بات کر رہا ہوں نہیں میں ڈومیسٹک وایلنس سے ہی یہ بھی نکل کے آتا ہے یہ سارا آپس میں جوڑا ہوا یہ الگ الگ نہیں ہوتے جب آپ اپنے گھر میں بی بی کو مار رہے ہیں بیٹی کو مار رہے ہیں آپ سکول میں ٹیچر ہیں آپ جا کے بچوں کو بھی مار رہے ہیں کسی بھی طرح کا وائلنس ہو چاہے وہ نفرت بیشت ہو چاہے وہ اس طرح کا ہو اس کے خلاف کام ہونا اس کو رکرگنا اس کرنا یہ کہنا کہ یہاں نہیں ہوتا یہ یہاں پہ بہت ہے چیزوں کو دبانا چاہے یہ دبانا نہیں ہے mental health issues بہت ساتھ ہیں mental health تو extreme ہے drug abuse جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا لیکن یہ چیزیں آپس میں کنکتے ہیں drug abuse ہو mental abuse ہو domestic violence ہو جب آپ کا بچہ چھوٹا بچہ گھر میں یہ دیکھے گا کہ اس کی ماں کو روز مارا جاتا ہے اس کے دماغ پہ اثر پڑے گا mental illness ہی ہو سکتا ہے drug abuse بھی کر سکتا ہے تو اس کی جڑ جو ہے وہ گھر کے اندر اس کی جڑ جو ہے جو آپ کا جو اپنا فرسکریشن ہے آپ اس کے بارے میں بات کر دی شدو کر دی چیزیں آجھا پروبلم چالتے ہیں مجھے پتہ ہے بہت لامبا ہو گیا لیکن میں آپ تو اس بات ضرور بچانا چاہوں میں نے چھوٹس سال پہلے ایک بیٹی کو گود لیا اور اس میں بھی بڑی لڑائیاں ہوئی تھی کیونکہ مسلم پرسنل لاو بورٹ بڑی لڑیاں تھا اس کے اندر کے مسلمانوں کو ادھکار نہیں ہے پھر میں نے نو سال سپریم گورڈ میں لڑائی لڑی کہ ایک بچے کا ادھکار ہے اس کو رائٹ ٹو فیملی ہے اگر اس بچی کو کوئی ہندو فیملی اڈاپٹ کرتی تو اس کو سارے رائٹس ملتے ہیں میرے گھر آئی ہے تو اس کو رائٹس ملتے ہیں کیونکہ مجھے صرف آپ گارجین شکتے رہے تو نو سال لڑنے کے باڑ لائن مارک ججمنٹ ہوا اس میں اب کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتا اس بچی کو جب یہ دس گیارہ سال پکھی تب سے مینٹل ہیلتی سوش شروع ہو اور ہمیں ہم سو اس سے رائٹی میں اس کا پروبلم ہے ہمیں کافی دیر میں پتے چلا اس سے شروعہیں قریب نے پراہ کر سکتا ہے کیا بچہ ملتے ہیں اس کے دیماغ میں ہمیں گھنٹا رہتا ہے کیوں کی ہم نے مراہب مرد موجود ہے کیوں کی خاندان ہوں کیوں کی خاندان ہوں اس کی خاندان ملتے ہیں کیونکہ اپنے اپنے اففیس میں ہر ایک انسان کو بتایا کیونکہ جس وقت امرجنسی آتے ہیں مطلب اس نے اپنے کو کات لیا ہاتھ کات لیا مجھے گھر بھاگنا ہے یا میں گھر کے آس پاس میں ہوں یا میں شہر میں نہیں ہوں مجھے کسی کو ریکویسٹ کرنا ہے میرے ہر پڑوسی کو ہر سب کو معلوم تھا کہ ان کی بے کی کوئی پروبلم ہے اور امرجنسی آئے گی تو یہ فون کرے گی مجھے اور مجھے وہاں دوڑ کے اس کا ہسپٹل لے جانا ہوگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب آپ کوئی بھی پروبلم کو جب آپ دباتے ہیں تو اس کا سولیشن ڈھوننا بہت مشکل ہوتا ہے آج آپ گوگل کیجئے آپ فیس بک پہ جائیے سہر آشکی آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک کانفیدنٹ لڑکی فیس بک لائپ کر رہی ہے اور بول رہی ہے کہ میں نے لڑائی کی ہے منٹل ہیل سے اور کیوں ضروری ہے پروفیشنل ہیلپ لینا سائیکیٹریس کے پاس جانا تھرپی کرنا اور اوروں کو مدد کر رہی ہے کہ تھرپی لوگ تو میں تمہیں بتاؤں گی کون سے سائیکیٹریس کے پاس جاؤ تو جب آپ کھل کے بات کرتے ہیں جب آپ چیزوں کو گھر میں دبانے کی کوچش نہیں کرتے تو سولیشن بہت آسانی سے نگلتا ہے اور میری یہ گزارش ہے کہ یہاں جو بھی اور انفاکٹ اگر ہم ڈونیشن جمع کر پائے اگر ہم کھومریال کا سینٹر شروع کر پائے تو ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ڈرگ ایفیوز آپ کے ساتھ ساتھ تین ساریشش کے لکھاتے ہیں ہمارا 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 ہے